مہربانی آپ کی آج جس حوالے سے اس ساؤز میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے پوری قوم ان شہدہ کے غم میں اور ان کے جلوائکین ہے برابر کی شریک ہے میں ان چیزوں کو دھراؤں گا نہیں جو مجھ سے پہلے ممران نے آپ کے سامنے رکھی لیکن ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ایک قومی سانے تھا لیڈر آف اپوزیشن نے جو بات کی حکومت کی طرف سے بڑی سنزیدگی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے تھا جناب اس فکر جب بھی اس طرح کا کوئی قومی ایشو ہوتا ہے اس پہ جب بات ہوتی ہے اگر اپوزیشن کسی حوالے سے حکومت پہ تنقید کرتی بھی ہے تو حکومت کو کھلے دل سے وہ تنقید برداشت کرنی چاہیے اور جہاں حکومت کی غلطی ہو اسے اس کا ازالہ کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس غلطی پہ ڈٹ جائے اور اس غلطی سے حقیقت پسندی کے ساتھ سبق نہ حاصل کیا جائے تو یہ جب تک کوئی کمیشن یا کوئی انکواری پراپر طریقے سے کنڈکٹ نہ کی جائے ذمہ داران کا تائیجن نہ کیا جائے ایسے واقعات روز بروز اس ملک میں ہوں گے اور ساڑھے تین سالوں میں جناب سپیکر اس ہاؤس میں بہت سی مثالے میں دے سکتا ہوں کہ جب اس ہاؤس کے سامنے ان ایشیوز کو رکھا گیا بڑی تسلی کے ساتھ حکومت نے بڑے دعوے کے ساتھ ان ایشیوز پہ بڑے دعوے کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل سکا بہت سی چیزیں ہیں سائی وال والا واقعہ دیکھ لیں وزیراعظم صاحب فواد چودری صاحب اور ان کی ٹیم کی بیانات دیکھ لیں اور بہت سے میں واقعہ کوڈ کر سکتا ہوں لیکن موٹروے کا جو ایشیو ہے اس کو دیکھ لیں ایک ایک دن اور چوبی چوبیس گھنٹے یہ لگے رہتے ہیں قوم کا جو ہے صرف سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ سیٹ کرنے کیلئے بڑے افسوس کی بات ہے یہ پہلے پریڈکشن بھی تھی تین دن سے برفباری تھی دوسرے دن میں خود اپنے گاؤں سے آیا تھا سپیکر صاحب ذرا آپ توجہ دیں دوسرے دن میں بھی سپیکر صاحب ذرا تھوڑی سی توجہ دیں دوسرے دن میں خود اپنے علاقے سے تین دن سے مسلسل برفباری اس علاقے میں تھی یہ ایک دن رات و رات یہ کچھ نہیں ہوا جو آج سارے اس پہ بات کرنے اور پریڈکشن ہونے کے باوجود نہ حکومت نے کوئی انتقل نہ پی ڈی ایم اے نے نہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے ہماری اس نے کسی حوالے سے کوئی امرجنسی لیٹ کی اور نہ مقامی طور پہ وہاں کوئی انتظامات تھے اس سے پہلے وہاں پنجاب ہائی وے اتھارٹی والے یہ سڑکیں صاف کرتے تھے اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک آؤٹسورس کر دیا اپنے کسی منظور نظر ٹھکدار کو جس نے یہ خیال کیا ہے کہ چلیں برف پڑھنے دے اور جب دوب یا موسم ٹھیک ہوگا خود ہی یہ پگل جائے گی اور میرا بل بن جائے گا یہاں صداقت عبای صاحب کہتے ہیں میں وہاں موقع پہ موجود تھا مجھے بڑا افسوس ہویا اب وہ چلے گئے ہیں پارکنگ پلازے کی انہوں نے بات کی چیز کا گلی میں شباز شریف صاحب کے وقت میں پیسے رکھے گئے تھے پارکنگ پلازے کے لیے اس کا بیس بھی بناتا ہے اور سلائیڈنگ کی ویسے آج وہ موقع پہ موجود ہے لیکن میں پوچھتا ہوں جو دائے تنقید کرتے ہیں شباز شریف صاحب کی قمت پہ ان ساڑھے تین سالوں میں کتنے پارکنگ پلازے بنائے ہیں صداقت واسی اور اس کی قمت نے مرکز نے اور صوبے نے جو سیاد کے حوالے سے بڑے دعوے کرتے ہیں مری سے لے کے گلیات تک جو سڑک بنی تھی گلیات کی اور یہ دو جو ایکسپریس میں اور سڑکیں ہیں یہ مسلم لیگ نے بنائی تھی ساڑھے آٹھ سال سے یہ خیبر پخواہ میں ان کی قمت ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے گلیات کا چناب سپیکر اتنے بڑے پرامانے میں کرپشن ہے گلیات ڈویلپمنٹ ایتھارٹی میں جس کی مثال آپ کو میں نہیں دے سکتا سارا گلیات جو ہے وہ انہوں نے بیج کے رکھ دیا کوئی پلاننگ نہیں ہے تباہ اور برباد کر کے ٹورزم کو انہوں نے رکھ دیا اور اب تو میں کہتا ہوں کہ مزیراعظم صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں یہ سیاد کا نوٹس لیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ حشر ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ جناب سپیکر آج اثر کے وقت اپٹباد سے نتہہ گلی چوبیس چھبیس کلومیٹر ہے اور آج تین دن سے ڈنگا گلی سے لے کر کوزہ گلی جو ایوبیا کو سڑک جاتی ہے یہ برہباری بند ہونے کے بوجود خیبر پختون خواہ حکومت وہ سڑک کو نہیں کھول سکی ہے آج اثر کے وقت جا کے کھلی ہے یہاں وزیر صاحب بیٹھے ہیں آٹھ دن سے اپٹباد سے آٹھ کلومیٹر دور بیرنگولی گلی یونین کونسل ہے لور گلی آتے پلک ہے آٹھ کلومیٹر دور آٹھ دن سے بجلی نہیں ہے تیسرا دن ہے تیسرا دن ہے سڑکیں بھی جہاں کھل گئی ہیں وہاں بھی بجلی نہیں مل سکی مری سے پانچ کلومیٹر پر سرکل ہو رہا ہے وہاں فیڈر آ رہا ہے مری گریٹ سے جناب ایک فیڈر نہیں بہال ہو سکا پانچ دنوں میں میری وزیر صاحب کی اس موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں لور گلیات میں جو بجلی آٹھ دنوں سے نہیں ہے سات دنوں سے نہیں ہے فوری طور پر یہ مہربانی کریں کمز کم بجلی کی سہولت تو دے دے خیبر پختون خواہ گورنمیٹ تو کسی قابل نہیں ہے کہ وہ سڑکیں کھول سکے میرے اپنے گاؤں کی سڑک آج چھے دن سے باندھ ہے اور آج آکھ اثر کے وقت مین سڑک کھولی ہے جناب سپیکر یہ میں آپ کو ویڈیو پہ اگر کوئی طریقہ ہوتا اس سکرین پہ دکھاتے جو گلیات کی مین سڑک انہیں نے کھولی ہے دس فٹ اس میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے اور اگر آگے سے کوئی گاڑی آ جائے تو ایک ایک کلومیٹر پیچھے جانا پڑتا ہے یہ انہوں نے محنت کیے اور یہاں پہ جب کوئیٹ آیا تھا یہ پوری سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت وزیر معاصلات اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو جان چھڑانے سے دوسروں کے گلوں میں ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے ہوتلوں والوں نے یہ کیا لوگوں نے انڈے اتنے میں بیچے پانی اتنے میں بیچا پچھلے تین سالوں میں جب کوئیٹ رہا اس ہاؤس کے فلور اس فلور آف دی ہاؤس ہم نے صداقت عباسی بھی تھی ہم نے کہا کچھ سبسٹی دیں ان کو یہ سیاد کی جو انڈسٹری ہے اوٹلنگ کی چتران سے لے کے سوات سے لے کے اور کلکت تک لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے جناب سپیکر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی مری میں بیس کمرے کا جو دس کمروں کا جو ہوتل ہے سال کا ساٹھ لاکھ روپے اس کا کراہ ہے کسی سے پوچھ لیں دس سے پند رہ تو تین سال ایک کراہ دار کس طرح وہ کاروبار جب بند ہوگا کس طرح وہ پیسے دے گا تباہ اور برباد ہوئی ہے ٹورزم آپ نے انڈسٹری کو کوورڈ میں سبسٹی دی ہے تو یہاں کمٹمٹ کرنے کے باوجود اس انڈسٹری کو بلکل سبسٹی نہیں دی گئی اور الٹا ہون پہ الزامات بھی لگاتے ہیں کمٹ نے کوئی بندوبست نہیں کیا چار دن مسلسل برفباری رہی آج آٹھویں دن جا کے سڑکیں کھلی ہیں اور ابھی بھی دیاتوں کے رستے مند ہیں جناب سپیکر بجدی کا نظام درم برم ہے اور پھر اوپر سے دعوے کیے جا رہے ہیں گلیات میں میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے لوگوں نے بے مثال میمان نوازی کا مظاہرہ کیا ہے کل جا کے لوگ گلیات سے نکلیں کل جا کے ایک ایک ہوتل میں جہاں لوگ تھے کسی سے زائد کرایا نہیں لیا گیا اور لوگوں نے اناؤنس کیا ہم نے گلیات میں مسجدوں میں اعلان کروائے کنڈلا تویداباد کوزہ گلی سارے علاقوں میں لوگوں نے رات کو بارہ اور ایک ایک بجے لوگوں کو سڑک پہ آکے گاڑیوں میں بھی کھانے دیئے تو ٹورزم کی پرموشن کے لیے اگر منصوبہ بندی کی جائے تو یہ بہت بڑا ہمارا احساس ہے اور ہمارے لوگوں کو صرف سال میں تین چار مہینے ہوتے ہیں مزدوری کرنے کے اور اس کو بھی اپنی سیاست کی نظر اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی ناہلی کی وجہ سے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جنابی سپیکر میں دو چیزیں پچھلی سیشن میں پچھلی سردیوں میں عام نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی کہ جو ٹورزم والے علاقے ہیں جہاں گیس نہیں ہیں وہاں جنگلات پہ خیبر پختونخواہ حکومت نے پابندی لگا دیئے سبزٹائز بالن دیا جائے پنجاب حکومت جس طرح دیتی ہے یا الپی جی پہ سبسٹی دی جائے آج چھتیس اٹھتیس اور چار ہزار روپے کا چھوٹا سلنڈر ملتا ہے ان ٹورزم والے علاقوں میں اور ایک ہزار روپے من لکڑ ہے جو ایک ٹائم دو وقت کا کھانا نہیں پکا سکتے سرد علاقوں میں کیونکہ ہیٹ کے لیے بھی ان کو لکڑ کی میندن کی ضرورت ہوتی ہے حکومت نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا یہاں علی محمد خان صاحب کا میں مشکور ہوں انہوں نے فوری طور پہ یہ اعلان کیا اور یہاں عصد عمر صاحب بھی تھے انہوں نے کہا جی یہ بڑا جینون مطالبہ اور انشاءاللہ اس پہ سمری بیجیں ہم اس کی منظوری کروائیں گے جناب اس فیکر میرے علکے میں گلیات میں پچھلی حکومت کے دور کا گیس کا منصوبہ تھا مین لائن پر چھپی ہے سوہ تین سال سے کام اس لیے بند ہے کہ میں مسلم لیگ کا ممبر قومی سمجھ مین لائن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جس سیکنس سے پیسے جمع ہو اسی سیکنس سے کام مکمل ہونے چاہیے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا یہ آپ ٹورزم کو سپورٹ کر رہے ہیں سڑھے آٹھ سال سے آپ کی قومت ہے شرم آنا چاہیے کم کچھ نہ کچھ حقیقت پسند آنا انسان کا کردار ہونا چاہیے میں ایک اور بات جناب اس فیکر چھنگلہ گلی سے اسلام آباد کے لیے ہماری قومت میں کے دور میں ایک سکیم سڑک کی دی گئی تھی یہ گلیات کی نکاسی تھی اور جب بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے سیزن میں تو یہ اس سال دوزار اکیس میں ایکنک سے وہ منصوبہ ڈراب ہوا اس فلور آف تھی ہاؤس وزیراعظم ہاؤس کو میں نے پانے تبا خط لکھے تین ماہ پہلے ان کا ایک جواب آیا کہ سبائی قومت نے اس کو ڈراب کر دیا یہ وہ سڑک تھی جو گلیات کو اسلام آباد سے ڈریکٹ لنک کرتی اور اس میں بہت سی ایسی جگہیں تھی جو نے ٹورزم سپورٹ بڑے خوبصورت اور بڑے اٹریکٹیو جہاں سے ایک اور دو گھنٹے کے فاصلے پہ تھے آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور میں یہ میرا قومت سے مطالبہ ہے کس کو کہ فوری طور پہ یہ جو مطالبہ پوزیشن نے کیا ہے جوڈیشنل کمیشن کا فوری طور پہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور میں اس کا عینی شاید ہوں کہ دو دن پہلے میں خود ہو کے آئے ہوں وہاں کوئی بھی برف کی صفائی کا انتظام نہیں تھا یہاں صداقت عباس صاحب قومی سملی کے ممبر ہیں کہتے ہیں میں ہلکے میں ہوں میں گارنٹی وہاں پہ نمک کل نہیں تھا کل کی ڈیٹ میں مری میں نے پتہ کیا وہاں نمک نہیں کیا تھا حالانکہ دسویں مہینے کے بعد جناب سپیکر دسویں مہینے کے بعد یہ بندبست محکمہ کرتا ہے وہ جو مشینے ہیں وہ تیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو ہی برفباری ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کی صفائی اور نقاسی ہوتی ہے اور میں تو ایران ہوں ممبر صاحب کو یہ نہیں پتا واقعہ کہاں پہ ہوا ہے یہ گلڈنہ سے جکہ گلی چار کلومیٹر سڑک ہے اگر ان کے بس میں نہیں تھا تو وہاں فوج کے بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پہ ان کا ایڈ کورٹر ہے ان کی اگر منت کرتے تو یہ قیمتی جانے کبھی نہ ضائع ہو صحیح جائے ایک ممبر قومی اسمبلی یہ کہتا ہے اس فلور پہ کھڑا ہو کے کہ واقعہ اس وجہ سے ہویا کہ بجلی کے کھمبے گر گئے اور درخت گر گئے اس وجہ سے ہوئے اور اگر پنجاب گورنمنٹ سڑک سے درخت اور بجلی کے کھمبے گرے ہوئی نہیں اٹھا سکتی تو ہم کیا توقع کریں ان سے کیا ان سے توقع کریں ہم جناب سپیکر جہاں غلطی ہو جائے اسے سبق سکھنا چاہیے اور آئندہ یہ کوشش کرے کہ اس کا ازالہ ہو یہ سیاست نہیں ہے انسانی جانوں کا معاملہ ہے اور میں اس فلور پہ کھڑا ہوگے کہتا ہوں کہ حکومت سو فیصد ذمہ دار ہے اس واقعے کی میں چیلنج کرتا ہوں فعاد چودری صاحب اور ان کو ایک سنتیس ہزار گاڑیاں نہیں گئی مری میں یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ تھا اور جس طرح یہ کہتے ہیں ہم نے چوبیس گھنٹوں میں خالی کیے چوبیس گھنٹوں میں نے عوام کا جینا آرام انہوں نے کر دیا ساری سڑکیں بند کر دیا ہمارے جنازے بھی انہوں نے روکے ہیں میں پرسوں نہیں جا سکا کل منت کر کے ہم گئے ہیں یہ انہوں نے کہتے ہیں ہم نے چوبیس گھنٹے میں آپریشن کی ہے سو سے زائد دیاتوں کے لوگوں کی گاڑیاں انہوں نے بند کی ہیں تب جا کے انہوں نے ان لوگوں کو نکال سکے یہ مینجمنٹ ہے یہ قمت ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے تفانی یہاں برفانی تفان آتے رہے ہیں گلیات میں دوزار اٹھانہ جنرل میں ایک رات میں چار فٹ برک پڑی جی آمیڈ دوگر صاحب موشن موو کرنی ہے موشن موو کرنی ہے انہوں نے بڑی بات ہو رہی ہے وائنڈ اپ کریں جی وائنڈ اپ کریں مین صاحب نے بات کرنی ہے حماد عزر صاحب نے بات کرنی ہے دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں موقع میں بیٹھا ہوں میں نہیں جا رہا آپ سب کو دوں گا انہوں نے بجلی کا جواب دینا ہے حماد عزر صاحب نے جی عبازی صاحب ریپیٹیشن ہو گئی لمبی بات ہو گئی بھئی آپ نے سارا کچھ کہہ چکے ہیں ہو گئی نہ باقیوں کو بھی جی آپ جی مرتضی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں جی جی سپیکر میرے آج پینتیس گاؤں کی بجلی بند ہے سات دنوں سے ایک فیڈر سنے ریلائنمنٹ کا فیڈر میری سنے منظور ہوا ہوا چار سالوں تین چار سال سے منظوری ہے وہ نہیں لگ سکا میری میری وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ماں مٹیریل کی بھی شارٹج ہے سٹاف کی بھی شارٹج ہے آپ کا آگیا جی آمیڈوکر صاحب شکریہ جناب